اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں رانا ولید نواز سوشل میڈیا میں ایک عجیب قسم کا غبال مچا ہوا ہے جی بلکل میں بات کرنے جا رہا ہوں آفتاب اکبال صاحب اور سوہیل احمد میں یہ جو خالیاں لڑائی شروع ہو گئی ہے احمد علی بٹ کو ریسنلی انٹرویو دیا ہے سوہیل احمد صاحب نے سوہیل احمد صاحب نے انٹرویو دیا ہے ایچ یو کے حوالے سے احمد علی بٹ کو احمد علی بٹ نے ایک ویسنلی پوچھا آفتاب احمد صاحب کے حوالے سے تو سوہیل احمد صاحب تو شروع ہو گئے انہوں نے تو بہت نہیں کیا کہ الزامات لگانے شروع کر دیئے اور ان پہ وہ ذاتی حملے کرنا شروع ہو گئے تو دین چار چیزیں بڑی اہم ہیں ان پہ بات کرتے ہیں اس کا جواب آفتاب اکبال صاحب دے چکے ہیں لیکن پھر بھی ان چیزوں کا خلاصہ کرتے ہیں اور بعد میں میں اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو آفتاب اکبال صاحب نے نہیں بتائی وہ پھر بھی لہان رکھ گئے کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے وہ ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں تو اس لیے کچھ چیزوں کا وہ لہان رکھ گئے اور بعد میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس کی باتوں میں کتنی سچائی تھی کس نے کتنا سچ بولا تو سوہیل احمد صاحب نے جو سب سے بڑی ایک بات یہ کی کہ جناب وہ اس طرح سے چوڑا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے جناب ان کا اپنا پروگرام ہے وہ جس طرح مرضی بیٹھیں مطلب آپ ذاتی تنگیتوں نے نہیں کسی پہ کر سکتے تو یہ تو آپ نے غلط بات کی ہے اور دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ جناب وہ کسوٹی پروگرام ہے جو کہ پری پلانڈ یا پلانٹٹ ہوتا ہے یہ انتہائی مجھے بھی جو ہے وہ ناغوار گدری ہے یہ بات اور سب کو یہ بات بری لگی ہوگی کیونکہ جتنے بھی لوگ اس شو میں کام کرتے ہیں آپ فردن فردن ایک ایک بندے سے پہنچ سکتے ہیں کہ یہ پلانٹٹ ہوتا ہے یہ امری پلانڈ ہوتا ہے وہ آپ کو خود بتائیں گے سیر ربا صاحب اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ بالکل ایک ریئر شو ہے جتنے بھی لوگ اس میں شرکت کر چکے ہیں ان سب سے فردن فردن بھی پہنچ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام کس طرح ہوگا ہے اور اس پروگرام میں آفتاب اقبال سے بھی زیادہ جو میند کرتے ہیں وہ شکیل صاحب ہیں شکیل صاحب ساری چیزوں کا انہیں پڑتا ہے اور دوسری آپ نے بات کی جناب جی وہ کون ہوتا ہے کمپیر کرنے والا میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی کو کمپیر کر سکتا ہے یہ تو اپنی ذاتی جو ہے نا وہ ہوتا ہے پسندیدگی کا اظہار اور ناپسندیدگی کا اظہار ٹھیک ہے تو وہ ہمیشہ ہی اماناللہ کو نمبر ون پہ رکھتے ہیں آپ کو نمبر ٹو پہ رکھتے ہیں اس بات کا آپ کو ہمیں بتا ہے غصہ آیا ہے تکلیف ہوئی ہے بائی جن وہ جو ہے نا اماناللہ صاحب وہ نمبر ون پہ ہی ہوں گے وہ نا صرف پاکستان کے بلکہ برے سغیر کے وہ مجھے ہوئے کومیڈین تھے اور وہ بڑے ڈاؤن ٹو ارث مین تھے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے وہ بہت ہی مطلب جو ہے نا وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بڑے شریف آدمی تھے وہ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ سب سے ملتے تھے سب کی اے جو ہے عزت کرتے تھے ٹھیک ہے اور آپ سے تو میں ایک دفعہ ہی دنگی میں ملا ہوں وہ دنیا نے اس کے سینٹ پہ جو وہ ہوسٹ ہے احالیہ آپ کے ساتھ ابھی کام کر رہی ہے جی ہا ان کے ساتھ ہماری ایک ہے دوستی تو ایک دن ملنے چلے گئے تھے تو تب آپ سے ملاقات ہوئی تھی زندگی میں میری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے تو ایسے آپ نے مطلب اچھے طریقے سے ملے تھے وہاں تو خیر یہ تو ایک الگ ایشو ہے تو آپ نے تیسری بات یہ کی کہ جناب وہ آفتہ عبدوال اس طرح ہے بڑا مغرور ہے تو چند لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چند روپے کے لیے اس کی طریفیں کرتے ہیں جناب چند روپے نہیں 35 سے 40 چند اس لاکر بیاء اس شو میں لوگ جو ہیں وہ لے رہے ہیں سیلری اور آپ کا شو جو ہے نا اس شو کا سارا بجٹ اتنا ہے اور آپ اس شو پر باتیں کر رہے ہیں جناب آپ کو لکھ کے دیا جاتا ہے جو وہ آپ بولتے ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں طابق پال صاحب کے اوپر آپ طابق پال صاحب کا بڑا بن یہ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی عزت احترام کے ساتھ آپ کے تمام باتوں کا تمام تنقید کا اور جو ذاتی حملے ان پہ آپ نے کیے انہوں نے اس چیز کا بڑے آرام سے بڑے سکون سے کیونکہ وہ انٹلیکچل آدمی ہے بڑے لکھے ہیں فلسفر آدمی ہے انہوں نے اسی حساب سے ان چیزوں کو مینج کیا اور آپ کو فردن فردن ایک ایک چیز کا جواب دیا اور آپ نے بڑی قیار محضب سی گفتگو کی حالانکہ آپ ایک اچھے جو ہے نا وہ کومیڈین ہے تو آپ کو کومیڈین سے یاد آیا کہ آپ کو غصہ بھی بہت سی چیزوں پہ آیا ہے آفتاب اکوال صاحب نمبر بان تو یہ کہ وہ جب بھی کمپینیزن کرتے ہیں تو وہ امانولا صاحب کو نمبر بان پہ رکھتے ہیں آپ کو نمبر دو پہ رکھتے ہیں کونہ بھی ایسا ہی چاہیے امانولا صاحب آپ سے بڑے ایکٹر ہیں اور بڑے کومیڈین بھی ہیں اور دوسری بات یہاں لائف شو ہے اور وہ لائف شو نہیں کرتے انہوں نے اتنی بات کہی ٹھیک ہے اور آپ کو اس چیز میں غصہ کیوں آیا جناب آپ اب جو ہے وہ لائف شو نہیں کر سکتے اس کی مسئل یہ ہے کہ جب آفتاب اکوال صاحب کے پاس وہ ناصر چنوٹی صاحب اور زفری خان صاحب دونوں تھے نا دونوں ان کی جوڑی جا رہی تھی شو ہو رہے تھے تو تب آفتاب اکوال صاحب نے آپ کو انوائیڈ کیا تھا جو آپ آفتاب اکوال صاحب نے آپ کی عزت رکھی پھر بھی یہ بات نہیں بتائی میں اس چیز کو بناتا چلوں کہ انہوں نے بلایا تھا ان کو انوائیڈ کیا تھا ایک دفعہ نہیں کئی بار کہ آئیں ایک فلنگ پہ آپ بیٹھیں ایک پہ یہ دونوں بیٹھیں گے اور آپ میں اور ان میں مقابلہ ہوگا اور آپ نے آگے سے کیا جواب دیا تھا نہیں جناب میں اکیلا بیٹھوں گا تب مجھے انوائیڈ کریں اور بھائی جان آپ کو مطلب آپ کو مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ اگر کر سکتے تو آتے نہ بیٹھتے نہ دوسرا آپ نے بات کیجئے آپ آفتاب اکوال صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹیم بڑی ہوتی ہے تو تب ہی وہ جو ہے وہ بڑا شو کرتے ہیں بھائی جان آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے شو اٹھا کے دیکھ لیں خبردار خبر یار خبر خار خبر نار سارے شو نمبر ون گئے ہیں نمبر ہٹ گئے ہیں اور ایک ایسا شو بھی گیا ہے بلکہ دو ستین ایسے شو گئے ہیں جنہیں کوئی بھی نہیں تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے کس کے ساتھ شو کیا عبو بکر بھائی کے ساتھ عبدالرمان کے ساتھ اور روبی انم آپا کے ساتھ یہ دو جو لوگ ہیں وہ ریسرچر ہیں اور روبی انم جو ہے آپا ہے وہ ہے اگر آپ اتنے مجھے ہوئے کھلاڑی ہیں تو آپ کا شو نمبر ون کیوں نہیں جا رہا ٹھیک ہے انہوں نے جب بھی شو کیا ہے جب بھی ایکٹر ہوئے ہیں ان کے پاس نہیں ہوئے تو ان کا شو نمبر ون نے ٹیم پہ جاتا رہا ان کے مقابلے کا تو کوئی بھی شو نہیں کرتا رہا ٹھیک ہے یہ آیا ہے ایک شو جیو پہ ہجنا ہونا ہے اس نے پھوڑا سا کمپیانیزم کیا تھا تابیپال ازاد کے ساتھ باقی تو کوئی شو کریم کریم بھی نہیں رہتا تھا ان کے وہ جب بھی شو کرتے تھے نمبر ون نیٹیگ پہ جاتا تھا تو انہوں نے بڑے خونسلے سے بڑے عام سے بڑے سکون سے آپ کی باتوں کا جواب دیا اور بہت سی باتیں جو انہیں کرنی چاہیے دینا بھائی جان انہوں نے نہیں کی آپ کا لحاظ رکھا یہ ہی ان کی تربیت ہے دیکھیں وہ بہت سی باتیں تھی جو وہ کر سکتے تھے آپ کے عمر چونکہ انہوں نے کام کیا ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں کی تو کچھ باتیں تھی جو کر دینی چاہیئے تھی آپ تابیپال صاحب کو برحال یہ ان کا اپنا موقع ہے وہ کچھ چیزیں دل میں ہی لگے انہوں نے ایک حد تک آپ کی باتوں کا نہیں کرنی چاہیئے نہیں اصل میں جو ہے اس بات کا بھی بڑا غصہ تھا سہیل احمد صاحب کو کہ آپ تابیپال صاحب سے کتھنی قیشن پوچھا تھا سہیل احمد صاحب کے بارے میں تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو ہمارے کومیڈین تو اس بات کا غصہ ہے کہ کومیڈین کہہ دیا بھائی جان کیونکہ کومیڈین کو منجابی مراسی کہتے ہیں تو آپ کو اس بات کا غصہ لگا بھائی جان آپ یہی کام کرتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے اور کہ آپ کو رنالڈو کا کتاب دیں گے یا آپ کو جو آئیڈن کہیں گے جو ہے آپ وہی انہوں نے کہا ہے آپ کو تو اس لیے آپ کو ذاتیات پر نہیں اترنا چاہیئے نہ تنقید کریں آپ کا حق ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کر سکتے ہیں تنقید لیکن ایک ایک سٹریم لیول میں آپ کو نہیں جانا چاہیئے تھا تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رہنا چاہیئے تھا آپ بہت ہی ایک سٹریم لیول پر گئے ہیں آپ نے بہت ہی وہ جو گریوی باتیں کی ہیں وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیئے تھیں تو سہیل احمد صاحب آپ ایک اچھے جو ہیں وہ اداکار ہیں اچھے کومیڈیم بھی ہیں تو اس لیے آپ کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی تو آفتابق بار صاحب نے ان سب باتوں کا جواب دیا اچھا کیا اور انہیں ان سب باتوں کا جواب دینا بھی چاہیئے تھا اور انہوں نے یہ آپ کی تمام تر بفتگوں کا جواب دے کہ بہت اچھا کیا ایک اور چیز جس پہ جس کو لے کے سوشل میڈیا میں بڑا و بال مچا ہوا ہے اور کچھ لوگ آفتابق بار صاحب پر جو ہے نا وہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جناب یہی سے ہی ہے سارے غلط ہیں بھائی جن میں آپ کو بتاؤں ان کومیڈینز جتنے بھی ہیں نا ان کو ان سے یہی پرابلم ہے کہ یہ ان کے کام کو جانتا ہے آفتابق بار صاحب نے یوکے سے سپیشل ڈگری لی ہے کومیڈے کی وہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں ان چیزوں کو سیکھ کے آئے ہیں پھر انہوں نے یہ سارا کام شروع کیا ہے وہ ایسے نہیں آکے ان کی طرح بیٹھ کے کوئی چائے بناتا ہوا ادھر آ گیا اور کوئی وہ جو ہے نا مشینیں چلاتا ہوا درزی کا کام کرتا ہوا ادھر آ گیا کہنی تو نہیں چاہیے یہ باتیں بڑے ساتھ تلفاز ہیں لیکن آپ لوگوں نے کہنے بھی مجہور کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ تو یہ کام کرتے ہوئے ادھر آ گئے ہیں تو وہ بتاتے ہیں بھائی جان کہ یہ چیز جو ہے وہ اچھی کومیڈی ہے یہ جو ٹھیکی جگت ہے یہ نہیں چلے گی مطلب آپ لوگ تو ان باتوں پر بھی ہستے ہیں کہ جی سیکل لے گا جا رہے ہیں مطلب اس کو بھی جگت مانتے ہیں اس پر بھی کومیڈی جو ہوتی ہے مطلب یہ کس قسم کے لوگ تو اس نے آگے بتایا بھائی جان یہ جگتیں اب نہیں چلیں گی ٹھیک ہے یہ جو مٹیریل ہے آپ کا یہ نہیں چلنے والا یہ چیزیں بس ہو گئی ہیں یہ بند ہو گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی جان یہ اچھی جگت ہے اس کو آپ نے کرنا ہے ان چیزوں کو انہوں نے بتایا ان چیزوں کا دوئی نیسے جو ہے وہ تکلیف ہے کہ وہ ہر بات پر ٹوکتا ہے وہ بتاتا ہے بھائی جان یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے آپ جو وہاں تھیٹر میں کومیڈی کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی کہتے رہے ہیں سامنے لوگ بیٹھے ہیں سننے والے کوئی کسی نے کون سا کہنا ہے کہ بھائی جان آپ ایسے کریں ایسے کریں اور دوسرا آپ کے ذہن میں یہ بھی کوئیسن اٹھ رہا ہوگا کہ بھائی جان کوئی بھی ایسا اینکر نہیں ہے جو کومیڈی کو سمجھتا ہوگا تو جناب کوئی بھی پاکستان میں ایسا اینکر ہے ہی نہیں جو کومیڈی کو سمجھتا ہو اور دوسرا انہوں نے بات کی کہ آفتاب اکبال صاحب نے بات کی جناب میں لکھاری ہوں تو واقعی وہ لکھاری ہیں پاکستان میں بھائی جان دو صرف دو لوگ ہیں اگر کوئی تیسرا ہے تو مجھے یہ دو ہی بندیاں جو آٹو سکرپٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مجھے بتا دیں تیسرا بندہ جو آٹو سکرپٹ پہ کام کرتا ہو ٹھیک ہے یہ سارے لکھے لکھائے ریٹے رٹائے جملے ہیں آفتاب اکبال صاحب کا پیٹرن جو ہے شوہ کا جتنے بھی پاکستان میں اٹھا کے دیکھ لیں کومیڈی شو چل رہے ہیں اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں اسی چیز کو یہ لے کے چل رہے ہیں اور باتیں بھی اسی پی کرتے ہیں تنقید بھی اسی پی کرتے ہیں یہ لوگ تو جو ہے نا آفتاب فروشی پہ اپنا رزق لگایا ہوئے ان لوگوں نے کہنی نہیں چاہیے یہ باتیں بہت سخت ہیں لیکن ان لوگوں نے مطلب کہنے میں مجھور کیا ہے یہ باتیں تو آفتاب اکبال صاحب بائی جن ایک آپ نے بات کی کہ جی وہ بہت سارے چینلز بدلتے ہیں جناب وہ ڈائیور ہیں اس شو کے وہ ہوسٹ ہیں ڈیکٹر بھی وہی ہیں ہوسٹ بھی وہی ہیں پرڈیوسر بھی وہی ہیں اور اینکر بھی وہی ہیں آپ نے تو بیٹھ کے جو انہوں نے لکھ کے دینا وہ بول دینا وہ کومیڈی کر دی نہیں ہے بات قتم تو چینل کی کچھ پولسیز ہوتی ہیں دو جنرلوں سے جو بندہ ٹکرایا ہے ٹھیک ہے وہ آفتاب اکبال صاحب ہیں جنرل مشرف کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی انہوں نے وہ شو کیا تھا ایک باجوا کے بارے میں تو اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ دبیلی بیٹھے ہوئے تو بھائی جنرل وہ تو مطلب اس حد تک پنگے لیتے رہے ہیں تو آپ آپ کو تو پٹواری بندے کا شوک ہے جو مطلب وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ مانی جا رہے ہیں ان کی ساری باتیں تو آپ نے تو وہی بیٹھنا ہے وہی بیٹھ کے شوک کرنا ہے جو بھی میاں عمر صاحب نے کہنا آپ نے تو وہ ماننا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ میرا جو طریقہ کار ہے یہ میرا پروسیڈر ہے میں اسی پہ شوک کروں گا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کریں نہیں لگتا تو نہ کریں یہ ہر بندے کا ایک جو ہے نا وہ موقف ہونا بھی چاہیے اور یہ موقف اسی بندے کا ہو سکتا ہے جسے پراپر کام آتا ہو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے چینج کرنے پڑتے ہیں اسی پہ چلتے ہیں اسی کو لے کے چلتے ہیں تو اس وجہ سے انہیں چینج کرنے پڑتے ہیں